زون ڈریس ڈیزائن پہ جب آپ کو بہت ہی پیارے ایک ٹراؤزر کا ڈیزائن دیکھنے اور شکریوں کو ملے گا اس میں ہم نے جو ڈیزائنگ کیا ہے فیبرک پٹی سے لیس سے اور پلس سے ہم نے اس کی ڈیزائنگ کیا ہے آج یہ سیکھنے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک فیبرک پٹی اس کے اوپر میں آپ کو سائز بتا دیتی ہوں یہاں پر دیکھے سارتین انٹس پہ ہم نے یہ فیبرک پٹی لیا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں لبی میں نے یہاں پر فیبرک پٹی لیا ہے اچھے طرح سے اس کو میں یہاں پر فولڈ کر دوں گی فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح پریس کارد دینا ہے پریس کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر سٹیچ کار labour اچھا اس کے ہم نے جو سٹیچنگ کرنے ہیں وہ میں ایک پاؤں کی سٹیچنگ کروں گی کنارے کی ہم نے یہاں پر hideوں کو نہیں کرنی اسی طرح کی میرے پاس دو تین پٹیاں میں نے ریڈی کرنی ہے اگر آپ کی پاس زیادہ فیبرک ہے تو آپ ایک لمبی پٹی اچھی طرح سے سٹیچ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے بلکل ایک پاؤں کی میں یہاں پر سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے پٹی کو میں سیٹ کر دی جاؤں گی اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائی لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں ایزی طریقے سے اچھا ہمیشہ کی طرح میری جو سٹیچنگ کا طریقہ ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے آپ ایک بار ویڈیو کو فل واش کریں گے تو آپ کو سائی ڈیزائنگ سمجھ میں آ جائے آپ گھر میں بیٹھ کے اسی طرح کی ڈیزائنگ خود کر سکتے ہیں بلکل بھی مشکل نہیں ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کا دھاگہ کٹ کر دینا ہے دھاگہ کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس طرح سے پٹی ریڈی کار دیا آپ کے پاس کوئی بھی ٹول وغیرہ آپ اسے سیدھا کر سکتے ہیں اس پٹی کو میرے پاس اس وقت یہی تھا تو میں نے اسی سے ہی جو ہے اپنا کام کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پٹی کو سیدھا ہی کرنا ہے آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جس کو میں اچھی طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں اس کو سیدھا کر دیتی ہوں سیدھا کرنے کے بعد کس طرح سے پریس کرنا ہے پریس کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو سیدھا کر کے پریس کر دیا نہیں پریس کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو اس کو ہم یہاں پر سیدھا کر دیتی ہیں تو سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں جس کو ہم نے اچھی طرح سے پٹی کو سیدھا کر دیا ہے اچھا اس کو پٹی کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے کٹ کر دیں گے اوپر سے کٹنگ ہم نے اس طرح سے کٹ دی ہے اب یہاں پر ہم نے اس کو پریس کر دیا ہے تو یہاں پر دیکھیں جس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کا سائزی میں آپ کو بتا دیتی ہوں سارے تین انٹس میں میں اس پٹی کو یہاں پر کٹ کر رہی ہوں تو اچھا اس کو ہم نے اس طرح سے ساری پٹیوں کو کٹ کر لینا ہے تو میں آپ کو پریس کرنے کا بھی طریقہ بتا دی ہوں گی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو پریس کیا ہے تو میں یہ کٹنگ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساری پٹی کو یہاں پر کٹ کر دینا ہے اس طرح کی دو پٹیاں پہلے سے ہی میں نے جو ہے وہ ریڈی کر لی تھی تو اس پٹی کو میں آپ کے سامنے ریڈی کر رہی ہوں کہ میں نے کس طرح سے اس کو ریڈی کیا آپ نے بھی اسی طرح سے ہی کرنا ہے اگر آپ اس طرح کی ریزائنگ بنانا چاہتی ہیں ہے تو اب یہاں پر ہم نے اس کو سیدھا کٹ دیا ہے اچھا یہ جو فیبرک پٹی ہے اس کا سائز سارا ایک ہی جیسا ہونا چاہیے کہیں سے بڑا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم نے سارے تین انچ پر اس طرح کی ساری پٹیاں جو ہیں یہاں پر کٹ کر دی ہیں ایک ہی سائز کی میں نے یہاں پر پٹیاں کٹ کی ہیں اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی یہ سلائی لگائی ہے وہ ہم نے اس کے سینٹر میں ہی رکھی ہے اسی طرح سے آپ نے بھی جب بھی پریس کرنا ہے سلائی کو سینٹر میں ہی رکھنا ہے اور بیک سائیڈ پہ رکھنا ہے دونوں کو میں پکڑ کے پر اس طرح سے اس لائی لگانا ہے میں آپ کو ایک بار پھر سے دکھا دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے ان دونوں کو یہاں پہ پکڑ کر سینٹر سے ہی ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کس طرح سے میں یہ سٹچ کرتی ہوں اچھا ایک یہ بھی طریقہ ہوتے سٹچنگ کرنے کا اور ایک اور بھی طریقہ ہوتے میں ایک ویڈیو میں ایک ہی آپ کے ساتھ طریقہ شر کر سکتی ہوں انتہائی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی سارے طریقے شر کروں گی تو دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اس کی ڈیزائننگ کرنے ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں کہ دوسری سائیڈ سے ہم اس کو کس طرح سے ڈیزائن کریں گے اچھا اس کے اوپر آپ کو یہ بنا کر دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح سے میں اس پر اس کے اوپر پہ سٹچ کر رہی ہوں تو اسی طرح سے ہم نے اس کو یہاں پے پکڑنا ہے دھونوں کونے پکڑ کے اس کو ہم نے اس طرح سے سٹچ کرنا ہے آپ جانناимہٍ توdeterm Compliments یہاں پہ کوئی ٹرانگا بھی لگا سکتے ہیں ہینڈ سٹچ اس کر سکتے ہیں دھو تیر سوئی سے ٹریک اس کے اوپر سٹچنگ کرنیا تو میں اس کو یہاں پہ سٹچ کر دوں گی اچھا دوسری سائیڈ سے بھی میں نے اس کی سٹیچنگ کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی ڈیزائنگ جو ہے اچھے سمجھ میں نہیں آئے گی اچھا یہاں پر میں کوشی پٹیاں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد آف کیمرہ میں نے ساری پٹیاں جو اچھے سٹیچ کر دینی ہے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں جب اس کا دوسرے والے سائیڈ ہے تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے ہی کونے سے پکڑ کر سینٹر سے ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اب اسی کے اوپر ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے اچھا آپ نے دیکھ لینے کہ کس طرح میں اس کو یہاں پر سٹیچ کر رہی ہوں اچھے طرح سے اچھے تھوڑی سی ڈیزائنگ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیجی ہوں اس کے بعد آپ کیمرہ میں ساری اس کی سٹیچنگ کر دوں گی کیونکہ اس کے پر کافی ٹائم لگتا ہے تو میری کوشش ہوتے ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ویڈیوز شیئر کروں کم ٹائم میں کروں آٹھ سے دس منٹ کی ویڈیو ہوتے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ساری ڈیزائنگ شیئر کرتی ہیں ہارے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے اسی طرح کی ڈیزائنگ جو ہے وہ ایزی طریقے سے کر سکیں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس پٹیوں کو یہاں پر سٹیچ کر لینا ہے اچھا طرح سے میں اس کو سٹیچ کر دیتی ہوں اچھا میرے چینل پر اس طرح کی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سلیوز ڈیزائنگ، ٹراؤزر ڈیزائنگ، کیپٹی ڈیزائنگ، دامن کے ڈیزائنگ اور نیک کے بے شمار ڈیزائنگ جو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کی ویڈیو آپ جا کے ویزٹ کر سکتی ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساری پٹیوں کو یہاں پر اسی طرح سے جو ہے اچھے سے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے جو سینٹر کے دھاگے ہیں وہ میں یہاں سے کٹ کر کے ان کو سیپریٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے سارے دھاگے کو میں یہاں سے کٹ کر دوں گی اچھے طرح سے اچھا جب ہم نے اس کی سٹیچنگ کر دی ہے تو سٹیچنگ کے بعد ہم نے اس کو پریس نہیں کرنا جب ہم اس کی ایک بار سٹچنگ کر دیتی ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو پریس نہیں کرتے پریس کر دیا تو ڈیزائن بالکل بھی ایک اچھا نہیں بنتا ایک رفصہ بنتا ہے تو ہم نے اس کو ایسے ہی جو ہے ڈیزائن کرنا ہے تو آپ نے دیکھنے نے کہ کس طرح سے میں اس کو یہاں پر ڈیزائن کروں گی تو اس طرح سے ہم نے ساری پٹی کو یہاں پر ریڈی کر دیا ہے اب یہاں پر دیکھیں جی یہ میرے پاس ہے ٹراؤزر اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے ایک لائن لگا دیا ہے ایک نشان بنا دیا ہے دین انچ پہ ہم نے یہ نشان بنایا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کی ڈیزائن کرنی ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کس طرح سے میں اس کو یہاں پر اچھے سے سٹچ کرتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی سٹچنگ کرنی ہے جس طرح سے ہم نے ایک سائیڈ سے جو ہے اس کی سلائی لگائی تھی آپ اسی سلائی کے اوپر ہم نے یہاں پہ دوبارہ سے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل اس کو ہم نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے کسی کا بھی ہم نے پٹی کا گیپ نہیں رکھنا یہ دیکھیں اس طرح ہم یہاں پہ اس کو سٹیچ کر لیں گے اچھا طرح سے ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے تھوڑا سا ڈیزائن میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد آف کیمرہ میں نے ساری جو ہے وہ ڈیزائننگ کر لینی ہے یہ ایک ٹراؤزر کی میں آپ کے ساتھ ڈیزائننگ شرک کر رہی ہوں اسی طرح کی ہم نے جو ہے دوسرے ٹراؤزر کے اوپر بھی کرنی ہے اچھا یہ ڈیزائن اگر آپ اپنے سلیوز یا پھر آپ اپنے دامن پر بنائیں گے تو بہت زیادہ خوبصورت لگے گا اچھا اس کے ساتھ میں نے اور کوئی کلر کنٹرسٹ نہیں کیا یہ ایسے ہی اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ میں نے لیس کا کلر کنٹرسٹ کیا تو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ لیس کو ہم نے کس کلر میں لگایا ہے اور کیسی لگ رہی تھی اچھا کچھ ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ کنٹرسٹ کریں تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اور کچھ ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایک ہی کلر میں بنائیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ کلر ایسا تھا اور ڈیزائننگ بھی ایسی تھی کہ اس کے اوپر اور کوئی کلر اچھا لگی نہیں رہتا تو میں نے کوئی بھی فیبرک اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نہیں لگایا اس کے ساتھ میں نے لیس کا کلر کنٹرس کیا تو وہ آپ نے دیکھ لینے کی لیس میں نے جس کلر کی لگایا وہ اس کے اوپر کیسی لگ رہی تھی آپ نے کمنٹ میں بھی ضرور بتانا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک سائٹ سے یہاں پر جو ہے سلائی لگا دی ہے اب ہم نے دوسری سائٹ سے سلائی لگانے تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینے کہ کس طرح سے ہم دوسری سائٹ سے سٹیچنگ کرتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر یہاں پر سٹیچ کرنا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کرتے جانا ہے پٹی کو اور اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا دینی ہے یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے اسی کے اوپر ہم نے یہاں پر ساری سلائی لگا دینی ہے اس کو کس طرح سے نیٹ کرنا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ میں اس ٹراؤزر کو کس طرح سے نیٹ کروں گی یہاں پر تو یہ ایک رافتر ریزائن لگ رہا ہے یہ دیکھیں جیسے میں لگا رہی ہوں ایک رافتر ریزائنگ لگ رہی ہے لیکن اس کے اوپر جب ہم لیس لگائیں گے اس کی پوری سٹیچنگ کریں گے تو یہ بہت ہی نیٹ اور خوبصورت لگے گا تو اب یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی دوسری سائٹ کے بھی اسی طرح سے ہی سلائی لگا دینی ہے سمپل طریقے سے جیسے ہم نے پہلے سائٹ سے لگائی ہے اچھا اس طرح سے ہم نے اس کی جو سلائیاں وہ لگا دی ہے اب یہاں پر دیکھیں جیس طرح سے ہم نے اس کو اچھے طرح سے سٹیچ کر دی ہے اب یہ میرے پاس لیس ہے اچھا لیس کا یہ کلر اس کے اوپر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا میں نے بلیک لر بھی رکھ کے دیکھا تھا وہ اتنی اچھا نہیں لگ رہا تھا یلو والا کلر اس کے ساتھ بہت اچھا اور سوٹ کر رہا تھا تو میں نے اسی کلر کو ہی اس کے اوپر لگایا ہے تو یہاں پر تیک اس طرح سے ہم نے اس کے صلعہ لگانی ہے یہ جو ہم نے ابھی صلعہ لگایا ہے اسی نشان کے اوپر ہم نے اس لیس کو یہاں پہ رکھنا ہے اور لیس کی باریک والی جو کناری ہوتے ہیں اسی طرح میں اس کو آپ یہاں پہ اس کی سلائی لگا دوں گی یہ جائے کہ سیمپل طریقے سے اچھا آپ چاہیں تو اس سے اچھی طرح سے گلو سے بھی لیس کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیمپل سا سلائی لگا دینی ہے بہت ایزی ہے لیس آپ اپنی مجرد کے حساب سے بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس زیرو سائز کی لیس ہے تو آپ اس سے ذرا چوڑا پٹا بھی لیس کا یہاں پہ لگا سکتے ہیں لیس کی جو چڑائی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے تھے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو اب اس کو ہم نے اس طرح سے یہاں پہ کٹنگ کر دینی ہے دھاگا اور ایکسٹرا لیس میں یہاں سے کٹ کر دوں گی اچھی طرح سے اس کو ہم نے نیٹ کر دینا ہے اس کے ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر دی ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے میرا ڈیزائن ریڈی ہو رہا ہے آپ یہاں پر دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے لیس لگانی ہے سیم کلر کے ہم نے یہاں پہ لیس لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا اس کو ہم نے کس طرح سے لگانا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے یہ جو ہم نے اس کے اوپر سلائل لگائی تھی اسی کے اوپر ہم نے جو ہے اب دوبارہ سے لیس لگانی ہے اسی لیس کو بھی ہم نے بھاریک والی کناری کے اوپر ہی یہاں پہ اس کو سٹچ کرنا ہے اچھا اس کے ساتھ ہم نے اس کو نیٹ بھی کرنا ہے ٹراؤزر کو تو وہ بھی آپ نے دیکھنے نے اس کو میں کس طرح سے نیٹ کروں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے لیس میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایک اور فیبرک پٹی بھی لگانی ہے اس کی بھی ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے پلس کے بھی ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ نے ساری ڈیزائننگ کو اچھے سے دیکھ لینا ہے ویڈیو کو فل بچ کرنا ہے سکپ کر کے نہیں دیکھنا تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک لیس کو یہاں پر لگا دی ہے اچھے طرح سے لیس ہم نے اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے اچھا اب یہاں پر ہم نے لیس کو جو ہے اچھے یہاں سے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لیس کو میں یہاں سے کٹ کر دوں گی اچھے طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم نے کس طرح سے فیبرک پٹی لگانی ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اچھا اس سے پہلے اس کو میں آپ کو نیٹ کر کے دکھا دیتی ہوں تو اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اچھے طرح اس کو فولڈ کرنے کے بعد اب یہ جو ہم نے سلائی لگائی ہے لیس والی اسی کے اوپر ہی اب ہم دوبارہ سے سلائی لگا دیں گے آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے یہ جو میں یہاں پر سلائی لگائی ہے لیس والی سلائی بیک سائیڈ سے نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم دوبارہ سے سلائی لگا دیں گے اس کو اس طرح سے تو اس کے کھولنے کے بعد میں آپ کو دکھا دوں گے کہ کس طرح سے ہمارا جو ٹراؤزر ہے وہ نیٹ اور خوبصورت لگ رہا تھا اب اس کو میں یہاں سے اچھی طرح سے سٹچ کر دیتی ہوں اب اس کا دھاگہ میں نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے دھاگہ میں نے یہاں سے کٹ کر دیا ہے اس کو کھول دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ ہمارا جو ٹراؤزر ہے وہ نیٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں نے کوئی اس کو سیپریٹ نہیں کیا کہ الگ الگ سے پٹیاں بنا کے میں آپ کو ریزائنی کرنا سکھاؤں تو یہ میرے پاس ایک اور ہاف انچ کی پٹی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں جی آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ بھاریک والی پٹی ہے اس کو میں یہاں پر کس طرح سے سٹیچ کر رہی ہوں بلکل اس کے کنارے کے میں یہاں پر سلائی لگاؤں گی اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر دینا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے پٹی کو یہاں پر سیدھا کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے پریس کر دیا ہے اچھا پریس کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہاں پر لگانا ہے بلکل اس کے سینٹر میں لگانا ہے یہ جو ہم نے یہاں پر فیبرک پٹیاں لگائی ہیں اسی کے سینٹر میں ہی ہم نے جو ہے اس کو لگا دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ سینٹر پہ لگا دوں گی اچھی طرح سے اچھا اس کے پر ہم نے ایک ہی سلائی لگانی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے پر پلز اٹیچ کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینے کہ میں کس طرح سے اس کے ساتھ پلز کی ڈیزائنگ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پہ اچھی طرح سے ساری پٹی کو میں یہاں پہ لگا دوں گی بہت ہی باریک میں نے یہاں پہ پٹی ریڈی کیا دوری میں نے یہاں پہ نہیں لگائی میں نے یہاں پہ ایک فیبرک پٹی سے ہی اس کو جو ہے یہاں پہ ڈیزائن کر رہی ہوں تو آپ نے یاد رکھ رہا ہے میں نے یہاں پہ ڈوری نہیں بنائی آپ یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے دھاگا میں اس کا کٹ کر دوں گی سٹچ ہم نے یہاں پہ کٹ دیا ہے دھاگا میں نے یہاں سے اچھی طرح سے کٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دیا ہے اب یہ میرے پاس ایک اور فیبرک ہے سر تین انچ کا تقریبا میں نے یہ فیورک لیا ہے پانچہ ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے اگر آپ کو زیادہ چاوڑا جائے تو آپ لگا سکتے ہیں تو تین انچ میں اس طرح سے اس کے اچھے طرح سے پٹی کو لے کے دونوں سائیڈوں سے اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے اچھے طرح سے اس کو ہم نے پریس بھی کر دیا ہے اچھا اس کے بعد اس کے سینٹر میں ہم نے اس کو رکھنا ہے یہ جو ہمارے ٹراؤزر کا پانچہ ہے اس طرح سے ہم نے اس کو رکھنا ہے اس کے اوپر ہم نے سلائے لگانی ہے اچھا آپ چاہیں تو اس کے ساتھ فیوزن پیپر بھی یوز کر سکتی ہیں میں نے اس کے اندر فیوزن پیپر نہیں لگایا کیونکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے تو مجھے اس فیوزن پیپر اچھا نہیں لگتا پانچے کے اوپر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے ساتھ رکھنا ہے اس کے سینٹر میں رکھیں اس کے اوپر ہم نے بلکل اس کے کنارے والی یہاں پہ میں سلائے لگا دیتی ہوں اچھا آپ چاہیں تو اسے اچھی طرح سے یہاں پہ گلو سے بھی اس کو اچھی طرح سے سٹیچ کر سکتی ہیں یعنی گلو سے لگا کے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سٹیچنگ کر دینے یہ بھی بہت ایزی طریقہ ہوتا ہے تو ہمارا یہ ڈیلی کا کام ہے ہمیں بلکل بھی اس طرح سے مشکل نہیں لگتا لیکن ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شرک کرتی رہتی ہوں کہ جو بھی آپ کو ایزی لگ گیا آپ نے اسی طرح سے سٹیچنگ کر لینی ہے اب اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ اس کی سٹیچ کر دینا ہے دیکھیں اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ ساری سلائے لگا دوں گی اس لائے لگانے کے بعد اب اس کے اوپر ہم نے پلز کی ڈزائنگ کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینے کہ کس طرح سے ہم نے پلز لگانے آپ نے اسی سائز کے پلز لگانے ہیں اچھا آپ کی اپنی مرزی ہے اگر آپ پلز کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ کو سمپل سا ڈیزائن اچھا لگ رہا تھا تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن پلز اس کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو دو تین پلز لگا کے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے لگ رہے تھے اس کے بعد آف کیمرہ میں نے سارے پلز یہاں پر لگا دینے ہیں تو یہاں پر دو تین پلز میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں اچھا پلز کے ساتھ ریزائنگ بہت اچھی لگ رہی تھی اور اس طریقت کا کلر بھی اس کے ساتھ کنٹرس بہت خوبصورت لگ رہا تھا اب یہاں پر دیکھیں جی ہاں نے ایک اور پلز یہاں پر آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں چھوٹے سائز کے بھی پلز اچھے لگتی ہیں بڑے سائز کے بھی اچھے لگتی ہیں آپ کے پری مرضے اچھا پلز کے کلر بھی ہوتے ہیں اگر آپ کلر بھی اور لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے سارے پلز یہاں پر لگا دینے ہیں اچھی طرح سے میں نے یہ پلزی کی یہاں پر ڈیزائن کر دیا جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے ہمارا ٹروزر کا ڈیزائن ریڈی ہو گیا تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کی ڈیزائن کر دیا تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کیونکہ ہر روز میں آپ کے لئے کنائی سے نیا ڈیزائن لے کے آتی ہوں جو کہ بہت ایزی ہوتا ہے طریقہ بھی اس کا بہت ایزی ہوتا ہے تو ملتی ہے انشاءاللہ ایک بہت اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ